ویلکم ٹو مائی چینل کرییٹیو ویشی تو آج میں نے ٹی ٹائم چاکلیٹ کیک بنایا ہے اور یہ کیک بہت ہی آسانی سے بن جانے والا ہے اور چائے کے ساتھ بہت ہی اچھا لگتا ہے چھوٹے بڑوں کا فیوریٹ آپ جیسے ہی بنائیں گے یہ فوراں ہی ختم ہو جائے گا تو وقت ضائع کیے بغیر ہم کیک بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو کیک بنانے کے لیے آج میں نے لیا ہے مختلف قسم کے برطن جیسا کہ یہ مگ ہے آج میں مگ میں بنا رہی ہوں آپ اس قسم کے گلاس میں بھی بنا سکتے ہیں اور یہ چھوٹے سائز کے مگ میں بھی بنا سکتے ہیں تو میں آج اس کو یہ بڑے سائز کے مگ میں بنا رہی ہوں اور اس لیے سب سے پہلے میں اس کو آئل کی مدد سے گریز کر لوں گی اور اس کے بعد ہم اس کے اندر بٹر پیپر پلیس کر کے اس کو اس میں سیٹ کر لیں گے اور ان پہ ہم اس میں میدہ کی ڈسٹنگ کر لیں گے سائٹس پر تھوڑی سی تاکہ ہمارا کیک نکلنے میں مشکل نہ ہو اور آسانی سے ہمارا کیک باہر آ جائے تو اب چلتے ہیں کیک کا بیٹر تیار کرنے کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک کپ میدہ اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں ایڈ کروں گی وان ٹی سپون بیکنگ پاودر اور ہاف ٹی سپون اس میں جائے گا بیکنگ سوڈا تو اب ان تینوں چیزوں کو ہم چھان لیں گے اور چھاننے کے بعد ہم یہ سائٹ پہ کر لیں گے تو ہمارے ڈرائنگریڈینٹس ریڈی ہیں تو اب باری آتی ہے ہماری بیٹ انگریڈینٹس کی تو اس کے لیے میں نے لیا ہے ہاف کپ گھی کیونکہ آج ہم گھی میں کیک تیار کریں گے تو اب ویسکر کی مدد سے ہم اس گھی کو تھوڑا سا ویسکر کر لیں گے تاکہ یہ بالکل نرم ہو جائے اور جیسے ہی یہ نرم ہو جائے گا ہم اس کے اندر شگر ڈالیں گے تو یہاں پہ میں نے ہاف کپ بسی ہوئی چینی لی ہے اور یہ ہم تھوڑی تھوڑی کر کے اس میں ڈالتے جائیں گے اور اس میں اس کی مکسنگ کرتے جائیں گے تو دو سے تین منٹ میں یہ اس کے اندر مکس ہو جائے گی کیونکہ یہ پہلے سے ہی پارڈر فارم میں تھی تو جیسے ہی ہماری شگر مکس ہو جائے گی ہم اس کے اندر انڈے ڈال دیں گے تو یہاں پہ آج میں تین ادد انڈے ڈال رہی ہوں اور ایک ایک کر کے ہم اس کی اندر انڈا डالیں گے تو جیسے ہی ہمارا ایک انڈا اکچھے سے مکس ہو جائے گا ہم اس کی اندر دوسرا انڈا ڈال دیں گے اور جی طرح سے پھر ہم اس کی اندر تیسرا انڈا شامل کر دیں گے تو انڈوں کی مکسنگ جب ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے ہمارے ویٹ انگریڈینٹس ریڈی ہیں تو اب ہم نے اس کی اندر ڈرائ انگریڈینٹس ڈالنے ہیں تو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس کے اندر اپنے ڈرائنگریڈنٹ شامل کرتے جائیں گے اور وزکر کی مدد سے یا سپیچولا کی مدد سے ہم انہیں مکس کرتے جائیں گے یہاں پہ کٹ اینڈ فولد میتھڈ کی مدد سے ہم اس کے اندر مکسنگ کر لیں گے اور تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس کے اندر ڈرائنگریڈنٹ سٹا لیں گے تاکہ کوئی لمز نہ بنے تو اب ہم سارا میدہ جو بچا ہوا تھا وہ اس کے اندر ڈال کے اس کو مکس کر لیں گے تو بیٹر نمرا اچھا خاصت ٹھیک ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو پتلا کرنے کے لئے اس میں ہاف کپ دودھ اٹھ کریں گے تو تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ چامل کرتے جائیں گے اور اس کی مکسنگ کرتے جائیں گے تو ایک بہت ہی اچھی کنزسٹنسی کا ہمارا بیٹر تیار ہو جائے گا تو جتنی دیر میں ہمارا بیٹر تیار ہو رہا ہے اتنی دیر میں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا تو ابھی بھی ہمارا بیٹر تھوڑا سا ٹھیک ہے تو ہم سارا دودھ اس میں ڈال دیں گے ایک بہت ہی اچھی ریبن لائک کنزسٹنسی کا ہمارا بیٹر تیار ہو چکا ہے اور اب ہم اس کے اندر ون ٹی سپون وینل ایسنس ایڈ کریں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اور اس کے ساتھ ہی اب اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون وائٹ مینگر تو جیسا کہ آج ہم چاکلیٹ کیک بنا رہے ہیں تو بلکل لینڈ پہ ہم تھوڑی سی گریٹ کر کے ڈالک چاکلیٹ اس میں ایڈ کر دیں گے تو بیٹر ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو جلدی سے کیک مولٹ میں ڈال دیں گے اور اس کے اوپر تھوڑی سی اپنزید چاکلیٹ گریٹ کر کے ڈال دیں گے تو بس یہ اب بیکنگ کے لیے بلکل ریڈی ہے تو میں نے پین کو پری ہٹ کر لیا ہے دس منٹ کے لیے لو فلم پہ اس کو چھوڑ دیا تھا پری ہٹ ہونے کے لیے تو اب یہ صحیح سے پری ہٹ ہو چکا ہے اور اب ہم اس کے اندر اپنا کیک پین پلیس کر دیں گے اور اس کو چالی سے پینتالیس منٹ کے لیے لو ٹو میڈیم فلم پر بیک کریں گے ہم تو چالیس منٹ کے بعد ہم اس کو چیک کر لیں گے اور اگر آپ کو یہ تھوڑا سا کچھا محسوس ہو تو آپ اس کو پائن سے دس منٹ مزید بیک کر لیجئے گا تو کیک ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو آپ بھی ٹرائے کیجئے گا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیک کیسا لگا لیتے ہیں لیتے ہیں لیتے ہیں موسیقا موسیقا موسیقا